بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں پچھلے لیکچر میں ہم نے نائٹروجن کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کیا تھا جس میں ہم سوائل کے اندر نائٹروجن جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو کیمیکل پروسیسز ہیں اس میں سے بزرتی ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے جیسے ہم پڑھ رہے تھے کہ امونی کی وٹلائزیشن کیسے ہوتی ہے نائٹروجن کیلیچنگ کیسے ہوتی ہے ڈی نائٹفکیشن کیا ہے تو اسی طرح ایک نیکسٹ جو ایک اور کیمیکل ایڈیکشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ نائٹروجن ایمومبالیزیشن یہ بیسیکلی جیسے ہم نے پڑھ رہا تھا منرالیزیشن جس میں آرگینک نائٹروجن ان آرگینک نائٹروجن میں کنورٹ ہوتی ہے اسی طرح ہمارے سوائل کے اندر کچھ بیکٹیریا کچھ میکروب جیسے بھی ہوتے ہیں جو ان آرگینک نائٹروجن کو پلانٹس ہی کی طرح ایز ای نیوٹرینٹ اور ایز ای فوڈ لیتے ہیں اور اس نائٹروجن کو وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپنے باڈی کا حصہ بنا لیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ نائٹروجن پلانٹس کے لیے ان آنویلیبل ہو جاتی ہے اور وہ ہماری فصل کے لیے وہ نائٹروجن کا لوس ہے یہ تو اب ہم پڑھ رہے تھے کہ نائٹروجن کے لوسز یا جو نائٹروجن کی ریموول ہے ہماری سوائل سے وہ کیسے ہوتی ہے کچھ کیمیکل ریکشن ایسے بھی ہیں جو نیچرل ہیں وہ ہماری زمین میں نائٹروجن کو ایڈ بھی کرتے ہیں ان میں ایک سب سے جو سارے فیرست ہے وہ ہے بائیولوجیکل نائٹروجن فکسیشن دو طرح کی ہوتی ہے سیمبائیوٹک اور نان سیمبائیوٹک سیمبائیوٹک میں رائزوبیا جو بکٹیریا کی فیملی ہے اس کے جو سٹینز ہیں وہ لگیومنس پلانٹس کے ساتھ اسوسیشن قائم کرتے ہیں رورس میں ناڈیولز بنتے ہیں اور وہ جو مائکروبز ہیں پھر ہوا سے نائٹروجن لے کے اس کو وہ ریڈیوس کرتے ہیں اور وہ پلانٹس کو بھی دیتے ہیں اور وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں تو اس ان ایسی فصلیں جو لگیوم فیملی سے ہوں وہاں پہ اکثر ہمیں نائٹروجن کی خواد استعمال نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ پلانٹس جو ہیں وہ خود ہی اپنی جو نائٹروجن کی ضرورت ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں یہ اس سلائیڈ میں آپ ایکزیمپلز دیکھ رہے ہوں گے کچھ پلانٹس یا کچھ کراپس ایسی بھی ہیں جو سو کلوگرام نائٹروجن پر ایک سال کے اندر جو ہے وہ جو ہے زمین میں ایڈ کر لیتی ہیں سیمبیوٹک کے تھوڑا سا ڈیفرنٹ کچھ مائکروبز ایسے بھی ہیں جو کسی پلانٹس کے ساتھ سیمبیوٹک رلیشنشپ تو نہیں قائم کرتے لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی ہوا سے نائٹروجن کو لیتے ہیں اور اس کو وہ فکس کرتے ہیں اور زمین میں بھی ایڈ کرتے ہیں خود بھی اس کو استعمال کرتے ہیں بیالوجیکل فکسیشن کے علاوہ ایک دو کیمیکل پروسسز اور بھی ہیں جس کے ذریعے نائٹروجن زمین میں ایڈ ہوتی ہے جیسے ایٹماسفیرک فکسیشن ایٹماسفیرک فکسیشن میں جب ہوا میں اسمانوں میں لائٹننگ کا پروسس ہوتا ہے بیلی چمکتی ہے تو جو مالیکلور نائٹروجن ہوا میں ہیں اٹھتر پرسنٹ وہ بریکڈون ہوتی ہے اور پانی کے ساتھ مل کے امونیا کی فارم میں وہ ہماری زمین میں ایڈ ہوتی ہے لیکن یہ اتنی مقدار نہیں ہے جو ہماری مارڈرن کراپس ہیں ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کر سکیں اس کے علاوہ یہ تو ہے نیچرل پروسس بیالوجیکل فکسیشن ایٹماسفیرک فکسیشن اس کے علاوہ ہم نائٹروجن جو زمین میں ہم ڈالتے ہیں خات کی شکل میں وہ ہم انڈسٹری کے لیول پر فکس کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں انڈسٹریل فکسیشن ٹھیک ہے جس میں ہم میتھین گیس لے کے اور ہوا سے نیٹروجن کو لے کے ہم یوریا بناتے ہیں اور اس کو پھر ہم اپنے خیطوں میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو تین چار سورس ہوگئے نیٹروجن کے جو فارم یار منیور ہم ایڈ کرتے ہیں جو جانور کا گوبر ہے اس میں بھی ارگینک میٹر ہوتا ہے جو جب ڈی کمپوز ہوتا ہے تو وہاں سے بھی نیٹروجن جو ہے کچھ مقدار میں ہماری زمین میں ایڈ ہوتی ہے تو اوورال جو جتنے بھی ہماری کراپس ہیں ہمیں جو سب سے بڑا سورس جو ہے نیٹروجن کا وہ انڈوٹڈلی فٹلائزرز ہی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے باری منیورز کی بائیلوجیکل فکسیشن کی اور انڈ پہ جو ہے اٹموسفرک فکسیشن تو یہ تو ہو گئے نیٹروجن کی انپورٹس نیٹروجن ایڈ کہاں کہاں سے ہوتی ہے ہماری زمین میں تو لاسز کے بارے میں ہم آلیڈی پڑ چکے ہیں تھوڑا سا ضرور ان کو سمرائز کرتے ہیں کہ نیٹروجن امونیہ کی فارم میں فکس ہو سکتی ہے نیٹروجن جب میکروب استعمال کر لیں تو ایموبلائز ہو جاتی ہے اسی طرح نیٹروجن جو ہے وہ ولٹلائزیشن کے پروسس کے ذریعے لاسز ہو سکتی ہے امونیہ کی فارم میں اسی طرح نیٹروجن جو ہے وہ ڈی نیٹروجن ہو جاتی ہے نیٹروجن بھی ہو جاتی ہے اور سب سے بڑھ کر جب ہم فصل اگاتے ہیں اس کو ہم کاٹ کے زمین سے ریموو کر دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی ایک بہت بڑی مقدار نیٹروجن کی ہماری زمین سے چلی جاتی ہے نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا پویسٹن یہ ہے کہ نیٹروجن پلانٹ اپٹے کیسے کرتے ہیں اور اس کو اسیمیلیٹ کیسے کرتے ہیں جو جڑے ہیں وہ دو انارگینک فارمز میں لیتی ہیں نیٹروجن کی فارم میں اور امونیم کی فارم میں پلانٹس امونیم بھی اپزار کر لیتے ہیں اور نیٹروجن کی اپٹے کر لیتے ہیں اب یہاں پہ کوئسٹن یہ ہے کہ پلانٹس پریفر کس کو کریں گے کیا نیٹروجن کو پریفر کریں گے یا امونیم کو پریفر کریں گے یا کوئسٹن دوسری طرح بھی پچھا جا سکتا ہے ہمیں کون سی فٹلائزر جوز کرنے چاہیے امونیم یوز کرنے چاہیے یہ امونیم بیس فٹلائزر یا ہمیں نائٹریٹ بیس فٹلائزر جیسے پیوریا امونیم بیسٹ ہے کیلشیم نائٹریٹ مگنیشیم نائٹریٹ امونیم نائٹریٹ میں دونوں ہیں مطلب کچھ فٹلائزر ایسی ہیں جو نائٹریٹ بیسٹ ہیں کچھ فٹلائزر امونیم بیسٹ ہیں تو یہاں پہ پلانٹس کون سی اپٹے کرتے ہیں کریں تو ہم نے اس میں پڑا تھا کہ جو کیٹائنز ہیں وہ آئینز جس پہ پازٹیف چارج ہے ان کو اپٹیک کرنا پلانٹس کے لیے انتہائی آسان ہے اور اس میں کوئی انرجی نہیں لگتی کیونکہ ان کی اپٹیک جو ہے وہ پیسیو اپٹیک ہے اس کی مین ریزن میں نے آپ کو اس میں اس وقت بھی بتائی تھی کہ ہمارے جو سیلز ہیں پلانٹس کے ان کی میمبرینز جو ہیں وہ اندر والی طرف سے نیکٹیولی چارج ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کیٹائنز اٹریکٹ ہوتے ہیں اور سیمپل ڈیفیوجن کی وجہ سے کیٹائنز کے اپٹیک ہوتی ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو اینائنز ہیں جیسے نائٹریٹ ہے جس پہ نیکٹیولی چارج ہے کیونکہ میمبرین اندر کی طرف سے نیکٹیولی چارج ہے تو ان کو اپٹیک کرنا مشکل پروسس ہے اور اینائنز کی اپٹیک جو ہے وہ ایک اپ ہل پروسس ہے یعنی کہ انرجی ریکوائرنگ پروسس ہے تو نیٹریٹ کی اپٹیک جب بھی پلانٹ نے کرنی ہے تو پلانٹ کو انرجی کنچوم کرنی پڑے گی جبکہ امونیم کی اپٹیک جو ہے وہ ایزی ہے وہ پیسیو ڈیفیوجن کے ذریعے آ جاتی ہے تو ایک ریزن تو یہ ہے کہ کیونکہ امونیم کی اپٹیک پیسیو ہوتی ہے اور نیٹریٹ کی انرجی ڈماننگ ہوتی ہے تو دیفنیٹلی پلانٹس جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ امونیم بیسٹ جو نیٹریجن ہے اس کو ابزارب کریں دوسرا جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پلانٹ اپٹیک کر لیتا ہے امونیم کو تو امونیم کیونکہ ڈریکٹ امائنو ایسڈ میں اسیمیلیٹ ہو سکتا ہے تو پلانٹ اس لیے بھی پریفر کرتا ہے جبکہ نائٹریٹ جب بھی پلانٹ ابزارب کرتا ہے اس مثال میں آپ دیکھیں گے تو پہلے نائٹریٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے اور امونیم بنتا ہے اور پھر وہ امائنو ایسڈ میں جا کے کنورٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ دو ریزنز ہوگی ایک تو اپٹیک اور دوسری اسیمیلیشن کہ امونیم کی اپٹیک بھی پلانٹ کے لیے فیوریبل ہے اور امونیم کی اسیمیلیشن بھی فیوریبل ہے دونوں صورتوں میں انرجی نہیں لگتی یا انرجی کام لگتی ہے جبکہ نائٹریٹ کی اپٹیک جو ہے وہ بھی انرجی ڈیمانڈنگ ہے اور نائٹریٹ کی پھر امونیم کے میں کنورجن اس میں بھی پلانٹ کی انرجی لگتی ہے تو اس لیے پلانٹ جو ہیں وہ موسٹ پریفرابلی اگر زمین کے اندر امونیم آئین اویلیبل ہو تو وہ امونیم کو اپٹیک کرنا پریفر کرتے ہیں لیکن کیونکہ بہت ساری ہماری جو زمینیں ہیں وہ الکلائن ہیں اور زمین کے اندر ایسے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو نائٹریفائنگ یا نائٹریفکیشن بیکٹیریا ہوتے ہیں ان وہ جب بھی ہم یوریا ایڈ کرتے ہیں یوریا ڈیزول ہوتی ہے بہت تھوڑی یوریا امونیم کی فارم میں پلانٹ اپٹیک کرتا ہے باقی کی جو یوریا ہے جو امونیم ہے وہ جو نائٹریفائنگ بیکٹیریا ہے وہ اس کو نائٹریٹ میں ہی کنورٹ کر دیتے ہیں اگرچہ پلانٹ پریفر کرتے ہیں امونیم کو اپزارب کرنا لیکن کیونکہ زمین میں امونیم کا سٹے بہت شارٹ ہوتا ہے اور زیادہ تر امونیم نائٹریٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے پلانٹ کو کہہ لیں کہ اپنی ڈیزائر کے اگینس نائٹریٹ کو ہی پھر اپزارب کرنا پڑتا ہے اچھا جی نیکسٹ جو ٹاپک ہے کہ کیا نائٹریفائنگ کی جو ڈیمانڈ ہے جب نائٹریفائنگ اچھی طرح آویلیبل ہے تو پلانٹ اپزارب کرتا رہتا ہے لیکن اگر نائٹریفائنگ کی کمی ہو جائے تو اس کے جو سمٹمز ہیں پہلے وہ اس کے اولڈر لیوز میں آتے ہیں اب جب بھی نائٹریفائنگ کی کمی ہوگی ایک تو اوڑا فصل پیلی رنگ کی ہو جائے گی دوسرا جو اولڈر لیوز ہیں پلانٹ کے وہ پیلی ہوکے وہ گھرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ پلانٹ کی کوشش ہوتی ہے سربائیول کی جب بھی نائٹریفائنگ دیفیشنسی ہوتی ہے پلانٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ اولڈر لیوز سے نائٹریفائنگ جو ہے اس کو وہ ری موبیلائز کر دیں اور وہ نئے ینگ لیوز یا جو میچورنگ سیڈز ہیں وہاں تک پہنچا دیں اسی طرح جب پلانٹ میچورٹی کی طرف جاتا ہے تب بھی تمام پتوں سے جو نائٹریفائنگ ہے وہ ری موبیلائز ہوتی ہے وہ جو پروٹینز ہیں یا مینویسٹرز ہیں وہ بریکڈون ہوتی ہے وہ امونیم کی فارم میں جاتی ہے اور جو پرانے پتے ہیں وہ پھر گیرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں آجہ جی ہم نائٹریفائنگ کے بارے میں نائٹریفائنگ کی اپٹیک نائٹریفائنگ کی دیفیشنسی سمٹمز نائٹریفائنگ کی دیفیشنسی سمٹمز کے بارے میں ہمیں شہر زیادہ نہیں پڑا نائٹریفائنگ کی دیفیشنسی سمٹمز جب بھی نائٹریفائنگ کمی ہوگی تو آپ کو فصل ییلو کلر کی نظر آئے گی اولڈر لیوز گیرنا شروع ہو جائیں گے اب یہ ییلو کلر کیوں نظر آتا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ نائٹریفائنگ جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہے کلورفائنگ کا جب نائٹریفائنگ کم ہوگی تو کلورفائنگ کم بنے گا کلورفائنگ کی کی ہی وجہ سے ہمارے جو پتے اور پلانٹس ہیں وہ گرین کلر کے نظر آتے ہیں جب نائٹریفائنگ نہیں ہوگی تو ان کا وہ جو گرین کلر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اسے جیس میں تھوڑا سا میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے بھی پرسپیکٹو دینا چاہتا ہوں تو اس میں ہم نے لاشٹ یئر جو ہے نیچر سسٹینیبلٹی میں ہمارا ایک پیپر پبلش ہوا تھا یہ میں پیپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بھی آپ پڑھئے گا اس میں سے بھی میں پیپر میں کوئیسٹن پوچھ سکتا ہوں اس پیپر میں ہم نے کیا یہ تھا کہ ہم نے جو دنیا کے تمام ممالک ہیں ان کا کمپیرزن کیا تھا یلڈ کے حوالے سے فٹلائزر یوز کے حوالے سے نیٹروجن یوز ایفیشنسی کے حوالے سے اور ان کی جو پیداوار ہے اس کے حوالے سے اس پیپر کو لکھنے کا یا اس پیپر پر کام کرنے کا ہمارا جو ابجیکٹیو یہ تھا کہ نیٹروجن ایک بہت بڑے پر مانے پر خواد استعمال ہوتی ہے ہم نے جیسے ابھی پیچھے پڑا ہے کہ نیٹروجن جو ہے وہ ولٹلائز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ امونیم کی فارم میں ہوا میں چلے جاتی ہے جو گرین ہوس گیس بن جاتی ہے اسی طرح زمین سے ہم نے کچھ پیچھے پروسس پڑا تھا کہ نیٹروجن نائٹرس اکسائٹ کی فارم میں بھی ہوا میں جاتی ہے جو ہم خوادے جب استعمال کرتے ہیں جو نائٹروجن تو پلانٹ ابزورب کر لیں جو بچ جاتی ہے وہ نائٹروجن ہوا میں چلے جاتی ہے نائٹرس اکسائٹ کی فارم میں ٹھیک ہے تو نائٹروجن کا وہ جو لاؤس ہے وہ گرین ہوس گیس کی فارم میں وہ ہم پیچھے سمیسٹر میں پڑ چکھتے ہیں کہ گرین ہوس گیس کے وجہ سے کلائمنٹ چینج آ رہی ہے گلور وارمنگ ہو رہی ہے تو اس میں بہت ساری سٹیڈیز پہلے بھی آئی تھی کہ جو خواد ہم استعمال کرتے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ ویسٹ ہو جاتا ہے صرف تھوڑا سا ایک حصہ ہے جو پلانٹ ابزورب کرتے ہیں باقی نائٹروجن کیونکہ ریکٹو بہت زیادہ ہے اس لیے وہ ویسٹ ہو جاتی ہے یا نائٹروجن کی فارم میں لیچ ٹون ہو جاتی ہے یا وہ نائٹرس اکسائیڈ یا آمونی کی فارم میں ہوا میں چلے جاتی ہے دونوں صورت میں نقصان ہوتا ہے دوسرا نائٹروجن کا بہت زیادہ استعمال سے اگر ہم بہت زیادہ استعمال کریں تو وہ ہماری پیداوار میں بڑھنے کا باعث کی باعث نہیں بنتی بلکہ کہیں کہیں وہ ہماری پیداوار کو کم بھی کر سکتی ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کہ ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھیں کہ ہم جو یہاں فصلیں اگاتے ہیں تو ہمارا نائٹروجن کا استعمال کیسا ہے کتنی ہم استعمال کرتے ہیں پر ہیکٹیر اور کتنی ہماری جو نائٹروجن استعمال ہوتی ہے اور کتنی نائٹروجن جو ہماری ویسٹ ہوتی ہیں تو ہم نے اس میں دنیا کے جو تمام کے ہر فصل کے حوالے سے کارٹن ویٹ ہے اور رائس ہے اس میں ہم نے جو دنیا کے ٹاپ کانٹریز ہیں پروڈکشن کے حوالے سے ان کا کمپیزن کیا تو اس پہلے ہی اگر آپ فگر میں دیکھیں آپ پہلا جو گراف اس کو چھوڑ دیں دوسرا گراف دیکھیں نائٹروجن جیوز ایفیشنسی کا اس کا یونٹ ہے کلوگرام نائٹروجن یلڈ پر کلوگرام نائٹروجن انپورٹس یہاں پہ کلوگرام نائٹروجن یلڈ کا مطلب ہے کتنے کلوگرام نائٹروجن پتوں میں پلانٹس کے جو سٹرا ہے اس میں اور جو سیڈ جو ہم نے ہارویسٹ کیا اس میں پلانٹ نے ابزورب کی اور کتنی جو نائٹروجن انپورٹس ہیں وہ کتنی نائٹروجن ہماری زمین میں ایڈ ہوئی تھی ٹھیک ہے نیٹروجن فیٹلائزر کی فارم میں آرگینک منیور کی فارم میں اٹماسفیرک فکسیشن کی فارم میں یا بیالوجیکل فکسیشن کی فارم میں ٹھیک ہے تو ان کی جو ریشو ہے وہ نیٹروجن جوز ایفیشنسی فارضیمپل یہ آپ کو گراف میں جو ون نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سو کلو گرام زمین میں ایڈ کر دیں ہیں تو سو کلو گرام ہی پلان نے ایبزورب کر لی اور ہم نے اس کو ہارویسٹ کر لیا تو یہ تو ایفیشنسی ہوگی ہنڈر پرسنٹ لیکن ایک سے کم کا مطلب ہے فارض مل اگر زیرو پونٹ ایٹ ویلیو ہے نیٹروجن جوز ایفیشنسی کی اس کا مطلب ہے کہ سو کلو گرام ہم نے یوز کی اسی کلو گرام پلان نے ایبزورب کی جبکہ بیس کلو گرام جو ہے وہ یا تو زمین میں ہی ہے یا وہاں سے وہ ویسٹ ہو گئی ہے وہ اس کا لاس ہو گیا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ تمام کنٹریز کا آپ کمپیزن کریں جو ہمارے در وائی ایکسس پہ آپ کو کنٹریز نظر آ رہے ہیں تو پاکستان کی جو نیٹروجن یوز ایفیشنسی ہے کارٹن کے حوالے سے وہ تمام کنٹریز سے کم ہے ٹھیک ہے اب جو ارجنٹینہ کے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک سے بھی زیادہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا سمپل سی ریزن ہے کہ اس میں انہوں نے آپ اگلا گراف اگر نیٹروجن انپوٹس کا دیکھیں کہ وہ نیٹروجن کا استعمال بہت کم کرتے ہیں تو زیادہ تر نیٹروجن جو پلان نے ابزارب کی وہ جو اس زمین میں موجود تھی وہیں سے اس کا استعمال ہوا جس کے وجہ سے اس کی جو نیٹروجن یوز ایفیشنسی ہے وہ ایک سے زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے اگر ہم اس کے ساتھ نیٹروجن انپوٹس دیکھیں یعنی کہ خاتوں کا جو خاتیں ہیں یہ جو بلو کلر کا آپ کو بار نظر آ رہا ہے اس کے مطابق پاکستان میں جو پر ہیکٹیر خات کا استعمال ہے تقریباً یہ دھائی سو کلوگرام سے اوپر ہی بنتا ہے وہ دنیا کے دوسرے موالک سے جن کا ہم نے کمپیزن کی ہے ان سے کہیں زیادہ ہے ٹھیک ہے ٹاپ کا کنٹری ہے کارٹن میں نیٹروجن فٹلائزر کے استعمال میں ٹھیک ہے تو ہماری جو نیٹروجن ایفیشنسی ہے تمام سے کم ہے اور غالباً یہ 0.2 کے لگ بگ ہے یعنی کہ 100 کلوگرام نیٹروجن ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے محول کو الودہ کر رہی ہے وہ ہمارے انڈرگرونڈ وارٹر کو نیٹروجن کی فارم میں الودہ کر رہی ہے اسی طرح اگر ہم گندوم میں دیکھیں کہ ویٹ میں بھی جتنا ہم نے کمپیزن کیا جو غالباً 20-22 ممالک تھے اس میں ہماری جو نیٹروجن ایفیشنسی ہے وہ سب سے کم ہے انڈیا اور بغنی دیج سے بھی کم ہے یہاں پہ ہماری نیٹروجن ایفیشنسی غالباً 0.1 میرے خیال ہے 3-3 کے لگ بگ تھی یعنی کہ 33% اور اگر آپ خاد کا استعمال دیکھیں ثرڈ گراف میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف دو ہی ممالک ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ نیٹروجن استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی نیٹروجن ایفیشنسی بھی ہم سے بہتر ہیں تو سیم ہی ٹرینڈ ہمارا رائس میں تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں خادوں کا استعمال بہت زیادہ ہے جبکہ ان کا جو ایفیشنٹ یوز ہے وہ بہت کم ہے مطلب یہ ہے کہ ہم جو نیٹروجن خاد استعمال کرتے ہیں اس کا ستر سے اسی فیصد نیٹروجن ویسٹ ہوتی ہے وہ ہمارے محول کو پلیوٹ کرتی ہے بہت کم نیٹروجن جو ہے وہ ہماری پیداوار کی شکل میں ہمیں کو بینفیٹ دیتی ہے اب یہ اس گراف میں آپ دیکھیں لیفٹ سائیڈ والے میں کہ یہ بسیکلی انیٹروجن خادوں کا استعمال شروع کیا دوزر چودہ تک کا گراف ہے اس میں آپ دیکھیں کارٹن ویٹ رائز تینوں فصلوں میں جو نیٹروجن یوز ایفیشنسی ہے وہ پچھلے ساٹھ سال سے مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے جبکہ رائٹ سائٹ پہ اگر آپ گراف دیکھیں جو کہ جو اوپر والے تین لائنز نظر آ رہی ہیں کارٹن کی ویٹ کی اور رائز کی یہ بسیکلی فٹلائزرز کا استعمال ہے آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو سار سے لے کے اب تک دوزر چودہ تک مسلسل کھادوں کا استعمال میں ہمارا اضافہ ہو رہا ہے اور کارٹن میں تو ہم تقریباً دو سو بیس پچیس کلو گرام پر ہیکٹیر تک پہنچ چکے ہیں یہ لاسٹ گراف جس میں آپ کو یہاں پہ ہم نے یہ نیلسس کیا کہ کیا فیوچر میں اگر ہم مزید کھادوں کا استعمال خاص طور پر نیٹروجن کا استعمال جاری رکھتے ہیں کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے ہمیں کیا اس کا کوئی بینیفٹ ہوگا اس گراف میں اگر آپ دیکھیں کارٹن والے میں یہ گراف اس میں نیچے ایکس ایکسس پہ نیٹروجن انپوٹس ہیں جبکہ وائی ایکسس پہ نیٹروجن جیلڈ ہے انپوٹس جو ہم نے ایز ای فٹلائزر ایز ای فارم جیڈ منیور یا بیولوجکل نیٹروجن فکسیشن ڈالی انیس سو ساٹھ سے لے کے جب ہم دوزار گیرہ تک آتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ ہم اگر اس میں نیٹروجن کا اضافہ بھی کریں تین سو کلوگرام سوپر بھی چلے جائیں یا اگر ہم کسی سال میں گئے ہیں تو آپ کو نیٹروجن ییلڈ بیسیکل اس کا یہی مطلب ہے کہ پیداوار پیداوار میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ایک سٹیکٹک ٹنڈیشن پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب اگر ہم مزید نیٹروجن ایڈ کر بھی لیں تو مزید پیداوار میں اضافہ نہیں ہوگا تو ہمیں کچھ اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کی طرف دھیان دینا ہوگا صرف نیٹروجن کے استعمال سے ہمیں بالکل ٹوٹل نقصان ہو رہا ہے ویٹ میں بھی اب دیکھیں ویٹ میں تھوڑی بہت گنجیش ہے کہ نیٹروجن مزید ڈالنے سے ہمیں کوئی شاید پیداوار میں تھوڑا بہت اضافہ ہو جائے جبکہ رائس میں تو آپ دیکھیں کہ تقریباً ڈیکلائننگ ٹرینڈ بن رہا ہے کہ نیٹروجن کا اگر ہم مزید استعمال جاری رکھتے ہیں تو رائس کی پیداوار ہمیں صرف نیٹروجن کے استعمال کے وجہ سے ہی ہماری پیداوار کم ہو سکتی ہے اچھا جی تو اب ہم نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں نیٹروجن تمام فصلوں میں میجر ہماری کارٹن ویٹ رائس تین ہی فصلیں ہیں ان تمام فصلوں میں نیٹروجن جو نیٹروجن کا استعمال ہے وہ بے جا ہے اووریوز ہے جس کے وجہ سے ہمیں کافی انوائرمنٹل جو پولوشن کے پرابلم ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے دیفنیلی ایک تو حل یہ ہے کہ ہمیں جو نیٹروجن کا اووریوز ہے اس کو کم کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہمیں نیٹروجن ایفیشنسی ہماری فصلوں کی بڑھانی ہوگی تاکہ خاد ہماری کم استعمال ہو اور ہمیں پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہو جسے نہ صرف ہمیں اکنومیکلی انسینٹو یا بینفیٹ ملے گا ہمارا جو انوائرمنٹل کی پولوشن ہے وہ بھی کم ہوگی اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم انٹرکروپنگ کریں کہ ہماری جو عام جو نان سیمبورٹک فصلے ہیں یعنی کہ نان لیگیومنس پلانٹس ہیں جیسے میز ہے رائی سیویٹ ہے جو اپنی نیٹروجن خود فکس نہیں کرتے ان کے ساتھ ہم جو لیگیومنس پلانٹس ہیں ان کی انٹرکروپنگ کریں دونوں پھر ایک دوسرے کو کہلیں کہ منفیٹ دے سکتی ہیں دوسرا ہم جو نائٹروجن کو منیٹر کریں کہ کیا ہماری فصل کو نائٹروجن کی خاد کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم انیلسس کریں اپنے پلانٹس کا یا ڈیفرنٹ قسم کے کلورو فیل میٹر ملتے ہیں کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کلورو فیل کی مقدار ڈریکٹ انڈیکیٹر ہے کہ پلانٹ کی نائٹروجن کا نیٹریشن کیسی ہے اگر نائٹروجن کی نیٹریشن اچھی ہے تو پودے ڈار گرین کلر کیوں گے اگر نائٹروجن کم ہے تو وہ آہستہ آہستہ کہلیں کہ کم گرین لیس گرین سے یلو کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح کچھ فٹلائزرز ایسی بڑھ رہی ہیں جو سلو ریلیز فٹلائزرز ہیں جو ہم یوریا استعمال کرتے ہیں وہ سلو ریلیز نہیں ہے وہ فوری طور پر ڈیزالو ہو جاتی ہے تھوڑی سی گرمی لگے تو وہ یوریا ڈیزالو ہو جاتی ہے کیونکہ نائٹروجن بہت رییکٹیو ہے تو وہ فوری طور پر یا تو اگر پلانٹ نے جتنی استعمال کر لی کر لی باقی کی وہ ہوا میں اڑ جائے گی یا نائٹریٹ بن کے وہ زمین میں لیچڈون ہو جائے گی اسی لیے ہم نائٹروجن کو جب بھی کھا ڈالتے ہیں یوریا ڈالتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یا تو کھڑے پانی میں پھینکیں یوریا کا چھٹا دیتے ہیں یا ہم کوشش کرتے ہیں کہ نائٹروجن ڈالنے کے فوری بات پانی لگا دیتے ہیں نہ لگائیں تو وہ نائٹروجن اڑ جائے گی ٹھیک ہے تو اب ایسی فٹلائزر بنانے کی کوشش کی جاری ہیں کہ جس میں جو سلو ریلیز ہوں ہم نے نخواد دالی زمین میں بجائے ہم سپلٹ میں ڈالیں وہ ایک ہی دفعہ ڈال دیں لیکن وہ وہاں سے جس بھی کیمیکل میں ہو وہ آہستہ آہستہ ریلیز ہو جیسے جیسے پلانٹ بڑے ہوں ویسے ویسے ریلیز ہو تاکہ پلانٹ کی کمی بھی پوری ہوتی رہے اور ایکسٹر نائٹروجن ہماری جو ویسٹ ہوتی تھی وہ ہم بچا لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہیں کچھ اور بھی طریقے ہیں جس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم جو دی نائٹریفائنگ بیکٹیریا ہے ان کا استعمال کریں بسکلی نائٹروجن انہیبٹرز ٹھیک ہے جو نائٹریٹ کی دی نائٹریفیکشن ہوتی ہے اور وہ نائٹرس اکسائیڈ میں می کنورٹ ہو کے ہوا میں جاتی ہے اس پروسس کو اگر ہم کوئی کیمیکل استعمال کریں کچھ کیمیکل ایسے ہیں جو ان بیکٹیریا کو سٹاپ کرتی ہیں جو نائٹرکیشن کاز کرتے ہیں اس صورت میں بھی ہم جو لوسز ہیں نائٹروجن کے نائٹرس اکسائیڈ کی فارم میں اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو old method ہے ہمارا کہ ہم اپنی فصلیں جو ہے ان کو breeding کے ذریعے ایسی ان میں improvement لائیں کہ وہ nitrogen کا استعمال ان میں بہتر ہو بہت سے plants ایسے ہیں جو nitrogen use efficient ہیں ان میں nitrogen کی uptake efficiency بھی بہتر ہوتی ہے اور uptake کے بعد ان کی utilization بھی بہتر ہوتی ہے تو ہم plant breeding کے ذریعے اپنی فصلوں کو ایسے improve کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم جو plant اپنے ہیں ان کو nitrogen use efficient بنا سکتے ہیں تو آج تک ہمارا اتنا ہی کافی ہے تو السلام علیکم